92 نیوز یوکی کو پاکستان کے زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے تاہر رفیق نے بتایا کہ وہ ارساہ دراز زریعہ معاشر کے لیے برونے ملک مقیم ہے 2004 میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں اپنے بھائی تارک رفیق کے زریعے چھ مرلک پر مبنی ایک گھر خریدا جس کی انہوں نے 12 لاکھ روپے قیمت ادا کی اور قانونی طور پر اس گھر کے مالک قرار پائے رقم کی ادائیگی انہوں نے اپنے بھائی تارک رفیق کے زریعے کروائی چونکہ متاثرہ شخص روزگار کے سلسلے میں برونے ملک سے واپس نہ آسکا لہٰذا اس کے بھائی تارک رفیق نے گھر کی دیکھ بال کی کچھ ارسا گزرنے کے بعد گھر کی کمرشل قیمت بڑھ گئی جسے دیکھتے ہوئے مخالف شخص نے جالسازی کا حد کندہ اپنانے کا سوچا اور مالکان کی گیر موجودگی میں متعلقہ پٹواری سے مل کر جالی کا اقزاد بنوا لیے ٹیم 92 نے جب مخالفین سے رابطہ کیا تو انہوں نے ٹیم کو ٹال مٹول اور بہانے بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے مقرف دینے سے انکار کر دیا متاثرین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انصاف فراہم کرنے اور پرسوں کی محنت کی جمع پونجی سے خریدے گئے گھر کی ملکیت واپس دلوانے میں ان کی مدد کی جائے